اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کرکستان میں چوبیسوہ روزہ ہے پاکستان میں تیسوہ ہے لیکن ادھر ایک دن پہلے یعنی چوبیسوہ روزہ ہے تو باہر کا سین کچھ یوں ہے آج بادل چھائے ہوئے اندھوپ بلکل بھی نہیں ہے تو ہمارا دودھ ختم ہو گیا تھا بسیکلی ہم باہر سے دودھ لاتے ہیں فریش دودھ ہوتا ہے تو دودھ ختم ہو گیا تھا آج دودھ لینے جانا ہے ادھر قریب میں ایک ویلیج ہے مانٹین سائٹ تو وہاں سے جا کے دودھ لیاتے ہیں لوگ اپنے کام کاجو میں مصروف ہیں تو چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہوتا ہے تو میں پہنچ چکا ہوں گاڑی دیکھیں آج کس طرح نیٹ اینڈ کلین ہوگی ہے تو صاف گاڑی چلانے کو دل بھی کرتا ہے مذہ بھی آتا ہے گاڑی چلانے کو یہ دیکھیں تو چلتے ہیں جی تھوڑا سا فاصلہ ہے تقریبا بیس کلومیٹر ہے پھر چلتے ہیں آج ایسی والے نے بھی ٹائم دیا ہوا تھا لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے تو اس کی طرف پھر کل ہی جائیں گے انشاءاللہ ابھی کوئی دودھ لے آتے ہیں کیونکہ وہ فریش دودھ ہوتا ہے یہاں سے دودھ مل جاتا ہے لیکن یہ فریش نہیں ہوتا تو فریش دودھ لانے کے لئے تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی تو پہلے دودھ لے آتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو جانا ہے پھر ٹائم بالکل نہیں ملنا تو نو دس لیٹر لے آتے ہیں اور تقریبا ہمارا ایک ہفتہ کا ہو جاتا ہے ایک ہفتہ ایزیلی چل جاتا ہے آج ٹریفک کچھ کم ہے معمول سے کیونکہ آج شاید چھوٹی ہے ادھر آفیسز کلوز ہیں تو ٹریفک کم ہے ادھر وائز بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اس ٹائم تو آج ٹریفک نہیں ہے ادھر کی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ یہاں کے پارکس ہیں تقریبا ہر دو کلومیٹر کے اوپر ایک پارک بنا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں درخت لگے ہوتے ہیں جھولے لگے ہیں تو آپ آرام سے ادھر بیٹھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں کے پارکس بہت زیادہ خوبصورت ہیں یہاں کی تقریبا 85% جو پپولیشن ہے وہ مسلم ہے سنی مسلم تو لیکن ان لوگوں میں ابھی تک وہ چیز پیدا نہیں ہوئی جو ہم پاکستان کے مسلمانوں میں ہیں یہاں پہ روزہ بہت کم رکھا جاتا ہے اور نماز بھی یہ پڑھتے ہیں بہت کم پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز تو پڑھتے ہیں زیادہ تر لیکن جو باقی نمازیں ہیں یہ بہت کم پڑھتے ہیں ان میں آہستہ آہستہ اسلام آ رہا ہے لیکن ابھی تک مکمل طور پر نہیں آیا جس طرح پاکستان میں ہے تو کیونکہ یہ سویٹ یونین میں ریشیہ سے علایدہ ہوئے تھے تو آہستہ آہستہ یہاں پہ مساجد بن رہی ہیں اور لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں پاکستان سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرگستان میں جو اسلام ہے وہ پاکستان کی وجہ سے پھیل رہا ہے کیونکہ پاکستان سے ٹیمیں آتی ہیں یہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے تو یہ سہرہ پاکستان کو جاتا ہے کہ وہ کرگستان میں اسلام کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہا ہے پھیلا رہا ہے تو آل رائٹ ہم سیٹی سے باہر آ چکے ہیں یہ لاسٹ اشارہ تھا ہم نے کراس کر لیا تو اب اس سے آگے کوئی اشارہ نہیں آتا بس یہاں سے ماؤنٹین سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ماؤنٹین سٹارٹ ہوتے ہیں کرگستان تقریباً سکسٹی پرسنٹ ماؤنٹین سے گھرا ہوا ملک ہے اس میں جو قابل کاش ترکبہ ہے وہ دس پرسنٹ بھی نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے یہ اپنی زیادہ تر چیزیں شور آ رہا تھا کرنے کے تو اسی وجہ سے یہ اپنی زیادہ تر چیزیں باہر کے مالک سے منگواتا ہے پاکستان سے بھی اب یہاں بہت سی چیزیں لائی جاتی ہیں جیسے پاکستانی چاول ہو گئے گندم ہو گئی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو اس کو ایک تو کوئی سمندر بھی نہیں لگتا اسی لئے یہ جو بھی چیزیں منگواتا ہے بھائی یہ آراتی ہیں یہ زیادہ تر چیزیں ویسے ترکی سے منگواتا ہے ترکی اس کا برادر کنٹری ہے جیسے پاکستان کا چائنہ تو ان دونوں کے ریلیشنشپ پاپس میں بہت اچھے ہیں ترکی بہت مدد کرتا ہے کرگستان کی ابھی لاسٹ کوویٹ کے دنوں میں بھی اس نے بہت زیادہ ہلپ کی سینیٹائزر سے ماسک سے تو وہ ان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے میں بھی مسلم ہونے کی وجہ سے اور رشیا کے ساتھ بھی ان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں یہ اپنا پیٹرول وغیرہ رشیا سے لگتے ہیں یہ دیکھیں مانٹین آف سٹارٹ ہیں یہاں سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ملک ہے اسے سینٹرل ایشیا کی تقریبا جنت کہا جاتا ہے کرگستان کو یہاں سے یہ سارے مانٹین سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ سارے بہترین قسم کے ابشاریں یہاں سے آگے بہتی ہیں بہت زیادہ سرسابز ہوتے ہیں یہ پہاڑ ہماری شاید تو بہت کم ہی ہوتا ہے میں بھی جو ہمارے ناردہ نیریاز ہیں وہاں پہ لیکن یہاں ہر جگہ ہی سبزہ ہی سبزہ ہے سرسابز پہاڑ ہیں یہ دیکھیں اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اپنی آڈینٹی دکھائیں اپنا پاسپورٹ دکھائیں آپ گزر جا رہے ہیں کہاں جانا کوئی کچھ بھی نہیں پوچھے گا ایسا لگتا ہے جیسے ہم پاکستان میں گھوم رہے ہوں ایزلی جہاں جانا ہو دن ہو رات ہو آپ کہیں بھی چلے جائیں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس ملک کی کہ یہاں آپ سے کوئی آپ کا پاسپورٹ کا نہیں پوچھتا کوئی ویزے کا نہیں پوچھتا اب بہت زیادہ سیف ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں آپ گھوم رہے ہیں تو یہ بہت مزے کی چیز ہے جو اس ملک میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہاں پہ پیٹرول ڈالنے کا سسٹم یہ ہے جی جو پیٹرول آپ نے ڈالنا ہے اس کی نوزل پکڑ کے آپ ادھر ڈالیں گے اور اندر کاؤنٹر بنا ہوا ہے کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور وہ وہاں سے اس کو سٹارٹ کر دیں گا یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو خود ڈالنا پڑتا ہے پیٹرول ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے کمپیوٹر پہ اور وہی وہ سارا کچھ کرتا ہے آپ نے بس خود ہی پیٹرول ڈالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی سبزہ کتنا ہے اب یہ ان لوگوں کے کھیت ہیں ابھی یہ کاشت کاری سٹارٹ کر رہے ہیں مطلب ابھی گندم کاشت کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی گرمیاں پاڑ رہی ہیں یعنی ابھی تیمپریچر پاڑ رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں تو یہ اب کاشت کریں گے جو بھی کریں گے یہ ایک تو گندم ہوتی ہے اور دوسرا یہاں پر سٹرابری بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ اگائی جاتی ہے سٹرابری ایک تو وہ دوسرے ممالک میں بھی یہ بھیجتے ہیں اور یہاں بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ پھلوں کی یہ زیادہ شوقین ہے یہ سارے کھیت ہیں یہ سبزہ نہیں یہ کھیت ہیں ان کے کھیت ہوگی ایک اور بات جی آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ گھوڑے کسرت سے پائے جاتے ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور آپ پہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ لوگ ہارس کا میٹ کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ بات حقیقت ہے جب میری ایک دو بندوں سے بات ہوئی اس بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں یعنی ان کے علماء نے ان کے لئے حلال قرار دی ہوئی ہے یہ جی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرگستان کا پریزیڈنٹ ہے یا اس کا ہاؤس ہے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر پریزیڈنٹ کیا کسی چھوٹے سے وزیر کا بھی گھر ہوتا ہے تو دور دور تک کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے اور اگر پرائیم نیسٹر یا پریزیڈنٹ کا ہاؤس ہو تو دس کلومیٹر تک تو جانے ہی کوئی نہیں دیتا لیکن یہ دیکھیں یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہ مین گیٹ ہے اس کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ کیمرے لگے ہوئے اور ایک سیکیورٹی والا ہوتا ہے ادھر اوپر بس اور کوئی سیکیورٹی نہیں کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے بلکل ہم گزر رہے ہیں کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں کہ آپ ادھر جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو بس یہ سامنے سے ہم گزر کے جا رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ اگر آپ اوپر دیکھ سکے نا تو وہ سامنے بادل ہے یہ دیکھیں اگر میرا کیمرہ وہاں تک جا سکتا ہے یہ سامنے بادل ہے سارے تو یہ نہیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئے چیزیں ہیں ساری اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ دیکھیں انسان کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں بہت بہت ہی پیارا ملک ہے یہ اوریو جنگل اوری دنیا سے یہاں پر جی ویزٹر آتے ہیں ویزٹ کے لیے اور ان لوگوں کا ویزٹ ویزا بہت زیادہ سست ہے مطلب اتنا ایکسپنسف نہیں ہے باقی ممالک کی لسبت اسی وجہ سے کرونا سے پہلے تقریباً ایک سال میں ایٹی لیک ویزٹر نے یہاں پر ویزٹ کیا پھر بعد میں کرونا آ گیا اس وجہ سے ابھی تو بند ہے ویزٹ لیکن کرونا سے پہلے یہاں پر ایک سال میں تقریباً ایٹی لیک ون کروڑ پیپل نے ویزٹ کیا تو فائنلی جی ہم پہنچ گئے ہیں اس جگہ جہاں سے ہم نے دودھ لینا ہے یہ سامنے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں نے اپنی گائے رکھی ہوئے ہیں اور ہم یہی سے اپنا دودھ لے کے جاتے ہیں تقریباً ایک ہفتے گا دس بارہ لیٹر ہمیں کافی ہوتا ہے یہ اوپر دیکھیں یہ چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر یہ ان کا گیٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم ان سے دودھ لیتے رہتے ہیں تو ہم اوپر گھر میں بھی چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں سامنے ان کے عورتیں کام کر رہی ہیں یہ ان لوگ نے چھوٹا سا اپنا پیارا سا گھر بنایا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں تقریباً یہ دیکھیں پاپ دے لے گے ہوئے تو پہنچ کے ہم یہ دیکھیں کہ ابھی دودھ نہیں رکھا ہوا تو میں آپ کو نکال کے دیتی ہوں چلو تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں ان کا یہ دیکھیں جی کتنا سبزہ ہے یہ ان لوگوں کا رہنے سینے کا میں طریقہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی گرمیا ہے تو یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کھانا کھاتے ہیں اس جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ چھوٹے کمرے بنایا ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہ دیکھیں یہ جھولا بھی بنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ جھولا لیں تب تک میں نکال لیتی ہوں دودھ یہ دیکھیں کتنا پیانا لگ رہا ہے پیاری سی وادی ہے تو میں نے کہا صحیح ہے پھر جھولا لیتے ہیں جب تک وہ دودھ نکالتی یہ ادھر چھوٹے چھوٹے جانور بھی ہیں ان لوگوں نے پال رکھے ہیں ادھر اندر ہیں بکریں چھوٹے چھوٹے فائنلی جی دودھ نکال لیا ہے اس عورت نے ابھی دودھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس چاہتے ہیں کیونکہ یہ روزے کے افتاری کا ٹائم بھی ہو گیا ہے یہ جی ان کا رہن سے ان دیکھ لیں اندر سے یہ ان لوگوں نے پودے لگائے ہوئے یہ تبلینے ہوتا ہے گرم کرنے والا یہ فریج ہے ان کا یہ کچن ہے یہ دیکھ لیں سارا ابھی ہم دودھ لیتے ہیں اور پھر واپس چلتے ہیں تو آل رائٹ دودھ لے لیا ہم نے ابھی چلتے ہیں واپس افتاری کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے چھ بچے آٹھ بجے افتاری کا ٹائم ہے یہاں بھی تو افتاری بھی بنانی ہے اور تھوڑا سا راستہ بھی ہے تقریباً دیس سے پینتیس منٹ گھر جانے تک بھی لگ جائیں گے تو آج کے ویلاغ کا یہی پہ انڈ کرتے ہیں تو اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں یار اگر دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیا کرو تھانکیو سو مچ اللہ حافظ